ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت ہی سالہ کی گندگی وہاں پہ نیچے زمین کے انگر دبی ہوئی تھی کیا ہم بس ایک اور یہ چیز نہیں سیکھ سکتے ہیں ابھی جیس چھوٹی ہمارا خطر ہوئی ہے کہ ہسپیٹل ہے تو ہسپیٹل نہیں رہے کھوڑا ہوئی ہمارا سامنے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم تنظیمیں اور مساجد کے عیمہ سوشل ورکرز، صحافی، باوقار شہری، سماج پہ گرفت رکھنے والے لوگ اور ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہوں تبھی یہ چیز آگے بڑھے گی ہر گلیوں کا ایک محلہ کمیٹی بھی بنا رہے ہیں تاکہ ان کو آویر کیا جائے ان کو تھوڑی سی تربیت دی جائے ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے کوئی انٹیلیکچل کہتے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے ان کو خود اس محیم کا پارٹ بننا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کسی جو ہے ریپریزنٹیو یا کاؤنسلر یا ایمیلے کا انتظار کریں عام طور پر اس طرح کی جو بھی محیم ہوتی ہے اسے بہت ہی تام جام کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے دیکھیں جہاں پہ بہت سارے لوگ آپ کو موجود رہوں گے دیکھ رہوں گے آپ ان کے ہاتھوں میں پوشٹر ہے بینر ہے یہ مینت بھی کر رہے ہیں لیکن کیا یہ کنٹینیوٹی بنی رہے گی کیا کچھ اس سے ہو پائے گا یا اندہ جو پہلے بھی صفائی محیم چلی ہے اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ اچھی بات ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی کوشش ہوتی ہے اس سے لوگ ایویر ہوتے ہیں لیکن کتنے دنوں کے لیے ہوتے ہیں کب تک کے لیے ہوتے ہیں یہ کہنا مشکل ہے الشفا جیسا اسپتال یہ بہت نعمت ہے اس علاقے والوں کے لیے لیکن ٹھیک اس کے سامنے اتنی زیادہ گندگی ہے دیکھیں آپ یہ یہ سوچئے آپ ایک اسپتال یہاں پہ ٹھیک یہ اسپتال ہے ٹھیک اسپتال کے سامنے یہ گندگی ہے تو آج یہ مہم چل رہی ہے سینیٹیشن ڈرائیو ہے تو یہ اچھی بات لیکن اگر یہ کنٹینور ہے لوگ ہمیشہ یہ خیال لکھیں کہ ہمیں صفائی کا دھیان رکھنا ہے کونسل بھی دھیان رکھیں حکومت بھی دھیان رکھیں جو لوگ بھی کنسن ہیں اور عام لوگ بھی دھیان رکھیں کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے سفائی کو مینٹین کرنے کی دوستو میں ابھی علشیفہ ہسپیٹل کے پاس ہوں آج سینیٹیشن ڈرائیو چلنا ہے پورے ہندوستان میں اسے سلسلے میں یہاں پہ بھی ایک سینیٹیشن ڈرائیو سپیشل چل رہی ہے آپ سب کو معلوم ہے علشیفہ ہسپیٹل کے ٹھیک سامنے ایک جگہ ایسی بنی ہوئی ہے جو پچھلے کئی سالوں سے بہت ہی بدنام سپورٹ ہے وہ سب جانتے ہیں جب واجد صاحب یہاں کانسلر تھے تو وہ اسی وجہ چنان ہو رہے کہ لوگ کہتے تھے انہوں نے وہاں پہ سفائی کا انتظام نہیں کیا اب جب عریبہ کانسلر آئے ہیں تو شروع میں تو کچھ دنوں تک وہاں پہ کام ہوا تھا سب نے دیکھا تھا لیکن آج پھر وہاں پہ گندگی بہت زیادہ ہونے لگی ہے یہاں پہ وولنٹیر سفچنج کے کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو آئیس کس مہم میں سرکار کے ساتھ ہے اب وہ لوگ کو یہ ایور کرنے کے کوشش کر رہے ہیں کہ صفائی سب سے ضروری چیز ہے جب مجھے یہ بتائیے جب اسلام میں صفائی آدھا ایمان ہے تو بار بار مسلمانوں کو یہ کیوں بتانا پڑتا ہے کہ صفائی ضروری ہے دیکھیں یاد دلانہ بہت ضروری ہے ذہن صاف ہوتا ہے وہ ذہنوں میں زنگ لگ جاتا ہے تو یہ ایک بار محیم چلانے سے تھوڑی وہ دھول مٹی اڑ جاتی ہے اب یہ ڈرائیو یہ ایک دن کی ڈرائیو نہیں ہے یہ ابھی روزانہ چلے گا اور یہ پندرہ دن کی ڈرائیو ہے وولینٹیئرز اب چینج کی طرف سے اب صرف ڈرائیو یہ صفائی یہیں کی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اور جو آتھریٹیز ہیں ان سے بھی ملقات کی جائے گی اور ان کو ریپرزنٹیشن بھی دیا جائے گا چاہے وہ انسیڈی کمیشنر ہو چاہے ایمیلے صاحب ہو چاہے وہ کانسلر ہو سب کو شامل کیا جائے گا اس صفائی مہم میں تاکہ یہ صفائی ہمیشہ قائم رہے مجھے یہ بتائیے پہلے بھی کئی بار کوششیں ہو چکی ہیں آپ لوگوں نے بھی کیا ہے دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے اس علاقے میں جو لوگ ہیں جن کی فطرت بن چکی ہے کہ وہ سکوٹر پر چلتے ہوئے پندی پھیکیں گے کہیں پر تو کیا یہ سمجھلیں گے یہ لوگ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس سے نہیں سمجھلنے والے ہیں کہ تب ہی صدریں گے یہ لوگ جب ان کا چالان ہوگا سمجھا کہ محجیدوں سے تقیریں بہت ہو گئی آپ نے لوگوں کو بہت سمجھا لیا امام صاحب نے بہت سمجھا لیا لیکن ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ رات میں میں نے کار والوں کو بھی دیکھا ہے وہ کار سے جاتے ہیں اور کہیں روڈ پہ پندی گندے کی والی پھیک دیتے ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ ان پر سختی ضروری ہے بجائے ان کو سمجھا جائے نہیں دیکھئے محیم تو چل رہا ہے ہم جگے جگے جو ہے نکڑ میٹنگ بھی کریں گے ہر گلیوں کا ایک محلہ کمیٹی بھی بنا رہے ہیں تاکہ ان کو اویر کیا جائے ان کو تھوڑی سی تربیت دی جائے تو وہ چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ جب ان کے نظر میں آئے گا لوگ وہاں ان کو پکڑیں گے ان کو سمجھا جائے گا کہ آپ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے کوڑے کو کیسا سمالنا ہے اگر کوڑے پوائنٹ پہ اسی پوائنٹ سے اگر وہ سمجھ جائے تو آگے یہ کوڑا جب باہر ہی زیادہ نہ نکلے گا تو وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عبدالرشید اکوان صاحب بہت بہترین آدمی تھے انہوں نے بہت بہترین محنت کی بہت بہترین کام شروع کیا عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ باقی پروفیسر حضرات اپنے گھروں میں گزر رہتے ہیں کچھ ایکٹیو نہیں ہوتے اپنے کام سے ان کو مطلب ہوتا ہے عبدالرشید اکوان صاحب ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہوتے ہوئے انہوں نے محنت کی لوگوں کو سمجھایا لوگوں کی مدد کے لئے آئے اب مجھے بتائیے یہاں کے لوگ آخر صدھرتے کیوں نہیں ہیں وہ روڈ پہ گندگی کیوں پھیلاتے ہیں یہ کام تو کانسلر کا ہے اسے صفائی کرنی چاہے لیکن کانسلر ہر جگہ تو جائے گی نہیں آپ نے کہیں جہاں دل میں آیا وہاں پھیک دیا تو ان کو سمجھانے کا طریقہ کیا ایڈوکیٹڈ کیمپ سے ہو جائے گا کیا کوئی اور طریقہ ہے اس کا دیکھیں اگوان صاحب نے جو محیم شروع کی تھی شروعاتی دور سے ہم لوگ ان کے ساتھ تھے اور مجھے لگتا ہے کہ جو گندگی آپ کو یہاں پہ دیکھ رہی ہے شاید اگر یہ محیم شروع نہ ہوئی ہوتی تو اس سے کہیں زیادہ گندگی ہوتی رہی بات ہمارے کاؤنسلر کی ہمارے جو اور ذمہ داران ہیں یہاں کے میں سمجھتا ہوں کہ بے شک ان کی کمی ہے ان کو آگے آنا چاہیے تھا اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس ایریے میں لوگ کی کمی ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ اس طرح کے کوئی محیم چلے جو ہمارے ایریے کو جو ہے ساتھ ستھرا رکھے اور تمام سی اور ترقی کے کاموں میں جو ہے ان کا کنٹیویشن ہو لوگ چاہتے ہیں بہت کوئی انشیٹیو لینے کو تیار نہیں ہے انفارچنیٹلی ہماری جو ذمہ داران ہیں آپ دیکھئے ان کو کئی بار کہنے کے باوجود بھی ساری چیزیں وہ اسی راستے سے گزرتے ہیں سب کچھ ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کا جو بھی ان کی جو کوشش رہی ہے اس کو آپ نکار نہیں سکتے کہ آج جو کچھ بھی تھوڑا بہت جو دکھ رہا ہے وہ ان کی کوششوں کے بدولت ہے ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہیں اگر وہ ذمہ داری اپنی نبھاتے تو شاید اوکھلا سب سے ساف ستری جگہ ہوتی جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے زیادہ انٹیلیکچولز ہیں سب سے زیادہ سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا جنگ جو ہے وہ یود کا ہے اگر ہم ان کو ان سب محیم میں اگر شامل کر لیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کاؤنسلر یا ایمیلے کی ضرورت ہے اور رہی بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ کیا اس محیم کو کامیاب بنا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شروعات ہے اور شروعات میں یہ ہے کہ دکھتے آتی ہیں لیکن ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے کو انٹیلیکچول کہتے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے ان کو خود اس محیم کا پارٹ بننا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کسی جو ہے ریپریزنٹیو یا کاؤنسلر یا ایمیلے کا انتظار کریں یہ عام طور پر اس طرح کی ڈرائیب جو شروع ہوتی ہے لوگ آتے ہیں فوٹو کھچوال لیتے ہیں چلے جاتے ہیں ابھی جامعہ کے سینٹیشن ٹیم آئی تھی وہ بھی آئی فوٹو کھچوال اخوانوں میں ان کی خبریں بھی چھپ جائیں گی ہر جائے چھپ جائے گی ہم لوگ بھی چلائیں گے ہم نے بات بھی کہ یہ علشوہ یہیں پر ہے اسپطال آپ دیکھ رہے ہیں اتنے دنوں سے ٹھیک اس کے سامنے یہ کورا ہے یہیں پر جوان اسلامی جیسے یہ اتنی بڑی تنظیم بھی ہے پورے ہندوستان کی وہ ہی جگہ کو صاف نہیں کنا پائی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا مہم سے کوئی خاص فائدہ ہوتا ہے کہ ویسے ہی سال میں دو بار ترمہ چاہبہ کچھ ہو جاتا اور ختم ہو جاتا ہے دیکھیں یہ ایک سیمبولک ڈرائب تو ہے لیکن یہیں سے پیغام جائے گا اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے کچھ فائدے ہوتے ہیں لیکن یہ لڑائی بہت لمبی ہے کیونکہ اس میں سیاست گھسی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں حکومت توجہوں نہیں دے رہی ہے چونکہ یہ ایسا ایریا ہے لوگ بھی تھوڑے سے لاپرواہ ہیں اور سرکار بھی توجہوں نہیں دے رہی ہے ورنہ ایم سیڈی کے پاس بہت ساری زمینیں ایسی ہیں جہاں اس کو جو ہے ڈم کیا جا سکتا ہے اور اتنا بڑا ایشو ہے میں سمجھ رہا ہوں دسیوں سال سے لوگ کوشش کر رہے ہیں میں والینٹیر صاحب چینج کا جو ہے میمبر ہوں میں جانتا ہوں ہم لوگ اس کے خلاف جو ہے لڑتے رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ جو ہے سیریس بھی نہیں ہیں اتنی بڑی جو ہے پیغام رسانی اور میسیجز ڈالنے کے بعد بھی جو ہے بہت کم لوگ آئے ہیں لیکن جو بھی آئے ہیں وہ قابل احترام ہیں میں سمجھتا ہوں لوگ دل سے نہیں آتے ہیں دل سے آتے ہیں دل کے بجائے دل سے کام کرنے کی ضرورت ہے تب ہی یہ چیز ہوگی اور یہ جو ڈرائیب چل رہی ہے اس میں ڈرائیورز کی اور زیادہ ضرورت ہے تب ہی زیادہ سے زیادہ سواریوں کو ہم پہنچا سکتے ہیں منزل تک اور تب ہی یہ صفائی کی جو محیم آگے بڑھے گی ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم تنظیم ہیں اور مساجد کے عیمہ سوشل ورکرز صحافی باوقار شہری سماج پہ گرفت رکھنے والے لوگ اور ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہوں تب ہی یہ چیز آگے بڑھے گی اللہ صاحب آپ نے کہا ایک چیز کہ لوگ میسیج کیا گیا پھر بھی نہیں آئے اتنے لوگ ہیں ڈاکٹر انجینئر پروفیسر آپ کو نہیں لگتا یہ سب اپنی دنیا میں مست ہیں یہ لوگ یہ لوگ زیادہ ذمہ دائی نبھان نہیں رہا ہے اب آپ جیسے لوگ ہیں ایکٹیو ہے سنڈے کا دن ہے پھر بھی اٹھ کے آئے یہ سوچ کے کہ علاقہ کچھ بہتر ہوگا چاہتے وہ بھی علاقہ بہتر ہو لیکن وہ صرف اپنے گھروں میں بیٹھ کے چاہتے ہیں بہتر ہو جائے فیس بک میں لکھ کے چاہتے ہیں بہتر ہو جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ نیتا مان لیجے ذمہ دار ہے کانسرہ مان لیجے اس نے گندگی بہت اچھے سے کام نہیں کہا جو سو کرنا چاہے پہلے والے نے بھی نہیں کیا آپ لوگ کہہ رہے کہ ابھی موجودہ ہیں ان کا بھی کام تسلی بخش لوگوں کو نہیں لگ رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام بھی تو بیدار نہیں ہے جب ڈاکٹر انجنیر پروفیسر ایکٹیو نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ کے میسیج کے بات بھی لوگ نہیں آ رہے تو آپ کو نہیں لگتا اسے لادے کہ لوگ یہی سب ڈیزرب کرتے ہیں وہ محنت نہیں کرے گا تو انہیں کیوں اچھی جگہ ملے گی کیوں ساب محول ملے گا نہیں وہ تو مستحق ہی ہیں کیونکہ آپ کا روئیہ ہی جو ہے آپ کا آگے آپ کی اککاسی کرتا ہے اور آپ جس انداز میں رہیں گے سماج آپ کو اسی انداز میں دیکھے گا اور ضرورت یہ ہے کہ اس کو اور آگے بڑھایا جائے لیکن سماج کا وہ طبقہ جس کی سماج پہ گرفت ہے وہ جب آئیں گے تب ہی یہ کام بنے گا اور وہی جو ہے غیر سنجیدہ ہیں اور اسی غیر سنجیدگی کا جو ہے نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ جہاں بھی جا رہے ہیں ہم کو زلط و رسوائی مل لئی ہے اور جامینگر کا پورا علاقہ جس کو شیرازِ ہند ہونا چاہیے تھا جامیا کے طرحانے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اہلِ شوق کی بستی یہ سرفیروں کا دیار تو یہ اہلِ شوق کی بستی اب سرفیروں کا دیار بنتا جا رہا ہے جبکہ اس میں یہ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے اہلِ شوق اہلِ زوق بنیں اور تاکہ جو ہے یہ میرا دیارِ شوق یہ سرفیروں کی بستی نہ بننے پائے لیکن یہ لاپروہی اسے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سرفیروں کا دیار بنتا جا رہا ہے کبھی دیکھئے کلنگ ہو رہی ہے کبھی مڈر ہو رہا ہے کبھی گالی گلوج بائک کے لیے مار پیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو تعلیمی ماحول نہیں ملے گا چاہ خانوں پہ ہزاروں لوگ ملیں گے اور گندی گالیاں دیتے ہوئے لوگ ملیں گے آپ کو بائک چلاتے ہوئے ایسے لڑکے ملیں گے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پڑے لکھے گھرانوں سے ہیں جبکہ پورے ہندوستان کا سب سے تعلیمی آفتہ طبقہ یہیں رہتا ہے واقعی یہ شیرازے ہند ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ اوکلا کی جو ڈمپنگ سائیڈ ہے آلشفہ کے سامنے یہ کس طرح اوکلا کا چہرہ بن گیا ہے گندگی کا تو آج ہم نے یہی سے شروع کیا ہے اس کا میسے پہنے کی یہ کوشش ہے کہ یہاں پر ہم لوگ اس نصدے پر سب ساتھ ہیں آگے بھی ساتھ رہیں آج کا جو ہمارا انشیدیو تھا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا ہمارا ہم نے یہی سیخا کہ ہمارے سراؤننگ جو ہے ہمیں خود انڈیجو لیول پہ ایک نیشیٹیو لینا ہے کہ ہم اپنے سراؤننگ کو سافت رکھے ہمیں یہ نہیں سوچانے کی انشیدیوالے آکے اوٹھا کے لے جائیں گے ہماری بھی ایک ریسپونسیبیلٹی بلتی ہے ہم نے جو بھی سیخہ آ جاہا آئی فون ہم یہ اپنی لائیس میں بھی فالو کرتے جائیں گے آئے پڑا بھونی سیکھتے ہیں کہ ہم بس ایک اور یہ چیز نہیں سیکھ سکتے ہیں اب بھی ہمارا خطر ہوا ہے کہ ہسپٹل ہے تو ہسپٹل نہیں رہے ہیں کھوڑا ہو ہی ہم سامنے سامنے ایک سکھ پاک یہ جائیں بس میں زندگی ماں کی کچھ کر پاؤں گی آس سوشل لوگ تو میں زندگیز پر ذیاد نہیں اور میں کام کرنا بھی چاہتی ہوں اور میں ایک مہم بھی سٹارٹ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں پر مجھے لوگوں کا ساتھ چاہیے سب کا ساجہ ہاتھ رہا اس کے اندر سب لوگوں کی بھاگیداری نہیں ہوں اسی کے اندر اور بھاگیداری کے پرنسپل پہ ہی سوشل لوگ کام کرتا ہے کہ وداو پارٹسپیشن ہم لوگ کام نہیں کر سکتے ہیں اور یہ پارٹسپیشن کا ایک ایک اگزامپل ہے کہ کس طرح سے کمیونٹی اور انسٹیوشن جو یونیورسٹی ہیں اگر کس پارٹسپ ہم جاری رکھیں تو کتنا بڑا پرانسپورمیشن آ سکتا ہے تو اگر کسی مجھے مجھے دیکھ کر کہ بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ جب میں اس ٹیم کے ساتھ میں شامل ہوئی جو اکلا پولیس ٹیشن سے یہاں تک آ رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا یسے بہت ہی سالوں کی گندگی وہاں پہ میچے زمین ان کے اندر دبی ہوئی تھی تو جب وہ ان کو ٹیچ ٹیچ کے نکال رہے تھے اس گندگی کو تو اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان کے اندر کس طرح کا جذبہ ہے کتنی ٹرکس وہاں سے بھری ہیں اور ایم شور دوسری طرف سے بھی یہی ہوا کیونکہ جو میں نے دیکھا وہ میں بتا رہی ہوں کہ کتنی ٹرکس وہاں پہ بھری ہیں اور وہ ٹرکس کا مطلب ہم لوگوں کو اندازہ لگانا چاہیے کس طرح سے ہم ویسٹ ڈسپوز کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم اگنرنٹ ہیں ہم اس کی طرف کو توجہ نہیں دیتے ہیں کہ وہ ویسٹ پڑا رہتا ہے لیکن ہم وہاں سے گزرتے ہیں لیکن ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں پشھرے ہیں پیلے ہیں پتریلے بھی ہیں پیلے ہیں پتریلے بھی ہیں بہتی پہاڑوں مشیطل جھیلے بھی ہیں اب پہاڑی پھولوں میں کٹیلی جھاڑیاں ہیں کھلیں جس لکھ دیکھو وہیں پھر کھدانوں میں درارے ملیں اور مشینوں کی کپن سے ٹھیری زمی جب ہلنے لگی مشینوں کی کپن سے ٹھیری زمی جب ہلنے لگی کفر پوش سمندری لہرے زمی سے ملنے لگی اور یہاں کھیتوں میں فصلے زہر سپد رہی ہیں پھر گوداموں میں رکھی سڑ رہی ہیں گریب رہی ہیں اور فضا میں ہمارے بھی اب ذرا گرن ہیں سینے انسان کے پھر بھی عزیززد ہیں آؤ اٹھو تم بھی ایک پیڑ لگا لو آؤ اٹھو تم بھی ایک پیڑ لگا لو یہی وقت ہے اپنے اس پلچن کو بچا لو یہی وقت ہے اپنے اس پلچن کو بچا لو بار بار شکریا